بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پنجاب ایمرجنسی سرویس ون ون ٹوٹو میں ایک مرتبہ پھر بہت ہی زبردست اسامیہ خالی ہے جس کے لئے پورے پنجاب سے تمام سٹوینٹ اپلائی کر سکتے ہیں یہ اسامیہ پی ٹی ایس کی طرح آئی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ ابھی پی ٹی ایس کی ویب سائٹ پر جاؤ گے تو وہاں پر اس نے غلطی سے ایک اور اشتہار اپلوڈ کیا گیا ہے انشاءاللہ اس کو ٹیک کر کے آج شام تک وہ کر دے گا ٹیک ہے تو آپ اگر پی ٹی ایس کی ویب سائٹ پر جاؤ گے تو آپ نے کنفیوز نہیں ہو رہا ہے انشاءاللہ اس کو بھی بہت جلد وہ اپسائی کر کے دوبارہ اپلوڈ کر دیں گی تو یہاں پر اس میں اس میں تین قسم کی اسامیہ خالی ہے ڈریور سینٹری ورکر اور سیکرورٹی گارڈ کی اسامیہ خالی ہے ٹیک ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو ان سب کی ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ڈریور کا جو پی ٹی ایس کی طرف پیپر ہوا تھا وہ ہمار پاس موجود ہے اگر وہ آپ کو حل شدہ چاہیے تو سمپلی آپ نے کامنٹس کرنا ہے ٹیک ہے تو ہم وہ بھی اپلوڈ کر دیں گی تو یہ میں آپ کو بتاتا چلوں بہت زیادہ اسامیہ ہے پورے پنجاب میں یہ اسامیہ خالی ہے ٹیک ہے یہاں ڈسٹرک میں آپ کو بتاؤں گا یہاں پر ڈریور کی اسامی جو پہلے نمبر پر میں اسامی بتاؤں گا وہ ڈریور کی ہوگی جہاں دوسرے نمبر پر بتاؤں گا وہ سینٹری ورکر کی ہوگی جس جگہ پر صرف ایک ہی کیڈر کی اسامی خ ہوں گا تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو ٹیک ہے آئی اس کی علاوہ ویڈیو کی ڈسکرپسن میں ہماری ویب سائٹ کا بھی لنک موجود ہے وہاں سے بھی آپ جابز کی اشتہارات وغیرہ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور دیکھ کر سکتے ہیں ٹیک ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں لاہور میں چوبیس ڈریور کی اسامیہ ہے جبکہ اٹارہ سینٹری ورکر اس کے بعد اٹک میں سولہ دو اسامیہ بہاولنگر میں اٹارہ چار بہاولپور میں سولہ تین بکر میں صرف بائیس ڈریور کی اسامیہ خالی چھکوال میں اکتیس تین جبکہ چھنوٹ میں صرف سینٹری ورکر کی تین اسامیہ خالی ڈیرہ غازی خان میں اکیس چار جبکہ فیصل آباد میں آٹھ اسامیہ ڈریور کی گجرہ نوالہ میں اکیس اسامیہ ڈریور کی ٹیک ہے گجرات میں دو اسامیہ جبکہ حافظ آباد میں تین اسامیہ صرف ڈریور کی ہے ٹیک ہے اس کے بعد جنگ میں بارہ اسامیہ پانچ اسامیہ جہلم میں چوبیس چار جبکہ قصور میں دو صرف سینٹری ورکر کہ خشاب میں ایک اور تین اسامیہ لاہور میں ستر گیارہ اسامیہ لیا میں بارہ اور دو اسامیہ لودرا میں دو اور چار جبکہ مہنڈی باہدین میں نو اور تین جبکہ میاوالی میں چودہ اور تین ملتان میں آٹھ اسامیہ صرف ڈریور کی جبکہ مری میں چار اسامیہ سینٹری ورکر کی دو مزفرگڑ میں دو اور چار اسامیہ خالی ہے ٹھیک ہے جبکہ جنکانہ صاحب میں سات اور دو اسامیہ جبکہ ناروال میں سولہ صرف ڈریور کی اسامیہ اکارا اور پاک پتن میں دو دو اسامیہ سینٹر ورکر کی رحیم یار خان میں بارہ اور دو اسامیہ راجنپور میں اٹھارہ اور تین جبکہ راہل پنڈی میں چھتیس اور تین جبکہ سرگودہ میں سکسٹی ایٹ اور ایٹ اسامیہ شکارپور میں سترہ پانچ سیل کوٹ میں چوبیس چار ٹوپا ٹیک سنگھ میں بارہ تین جبکہ ویہاڑی میں نو اور چار اسامیہ غالی ٹیک ہے سیکورٹی گارڈ کیلئے میں آپ کو بتاتا چلوں ٹیک ہے ڈریور کیلئے جو کالیفیکیشن ہے وہ ہے میٹرک اور اس کے ساتھ آپ کے پاس لٹی وی لیسن اور عمر بیس سے تیس سال ہونی چاہیے جبکہ سنٹری ورکر کیلئے آپ کو پڑھا لکھا ہونا چاہیے اور عمر اٹھارہ سے آپ کے پاس تیس سال کی ہونی چاہیے ٹیک ہے پڑھے لکھوئی کو اس نے کہاں ترجیح دی جائیں گے ٹیک ہے جبکہ سیکورٹی گارڈ کیلئے کو بلکل اس سے چینج ہے ٹوٹل چالیس اسامیہ ہے جو کہ ہیڈکوارٹر کیلئے لاہور کیلئے اور اس کے لئے وہ آرمی پرسن مانگ رہے ہیں جو کہ ریٹائر وہ پانچ شریعت اس کی قدو اور پڑھے لکھی کو ترجیح دے گی اور عمر اٹھارہ سے اس کے لئے تیس سے پچاس لکھی ہے ٹیک ہے ناظرین کانڈلی اس اشتہار میں وہ جو اپلائی وغیرہ صحیح نظر نہیں آ رہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ نے میری آواز پر توجہ دینی ہے یہاں پر اس نے لکھا ہے کہ اپلائی بلکل آن لائن ہوگی ٹیک ہے جو ہی ویب سائٹ پر آن لائن کا آن لائن اپلائی کا لنک آ جائے گا بہت فورا اس کے بعد ہم اس پر ویڈیو بتائیں گے اپلائی پر ٹیک ہے تو آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا ہے تاکہ آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکے ٹیک ہے اس میں تمام تر چیزی میں ہم کو بتائیں گے آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ تو آپ آن لائن اپلائی اپنے گھر میں ہی کر سکتے ہوں گے کر سکیں گے ٹیک ہے تو اس کا تمام تر پراسس بھی ہم آپ کو سمجھائے گی ٹیک ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کیلئے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ